بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک صاحب نے معلوم کیا ہے کہ یہ جو فرق مہدبیہ ہے ان لوگ کے عقائد اور نظریات کیا ہیں یہ مسلمان ہیں یا نہیں ان کا زبیہ حلال ہے یا نہیں ان سے تعلق رکھنا درست ہے یا نہیں ان کے آن رشتے کرنا آنا جانا ہے ساری چیزیں درست ہیں یا نہیں تو دیکھیں جو آمی ارزی جو فرق مہدبیہ ہے ایک شخص تھا جو جونپور کا رہنے والا تھا اس کا نام تھا سید محمد جونپوری اس کی طرف یہ فرقہ جو ہے منصوب ہے اور یہ جو شخص تھا اس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تھا ہندوستان کے اندرے پیدا ہوا تھا مکہت المکرمہ گیا اور وہاں جانے کے بعد اس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا پھر ہندوستان لوٹ کے آیا اور اپنا جو مشن تھا یہاں اس نے جو ہے شروع کیا ان لوگ کے عقائد اور نظریات جو ہیں انتہائی خطرناک ہیں کسی مسلمان کے عقائد اور نظریات نہیں ہو سکتے ہیں مثلا ایک عقیدہ ان لوگ کا یہ ہے کہ یہ جو شخص تھا محمد جونپوری یہ تمام انبیاء سے افضل تھا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ تمام انبیاء کے اوپر اس کو فضیلت حاصل تھی ایسے ہی ان لوگ عقیدہ یہ بھی ہے کہ جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں وہ جو تھے ناقش الاسلام تھے ناؤد باللہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ محمد جونپوری بس ان کا اسلام جو ہے مکمل تھا باقی جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں حدرت آدم علیہ السلام سے لے کر حدرت عیسی علیہ السلام تک وہ سب کے سب ناقش الاسلام تھے اور ناقش الاسلام تھے ایسے ہی یہ عقیدہ بھی رکھتے ہیں کہ جو محمد جونپوری تھا یہ کہتے ہیں جو محمد جونپوری کماننے والے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس میں دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے بال کے برابر بھی فرق نہیں ہے دونوں برابر ہیں ان کے جو کتاب ہے جس کا نام ہے شباہد الولایا اس کے اندر یہ باتیں لکھی گئی ہیں ایسے ہی انہوں کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ صحابہ اور انبیاء کے مقام تک پہنچا ہوا تھا یہ جو محمد جونپوری تھا اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ ایمان کے خزانے کا مالک تھا اس کا حاکم تھا ہدایت کی توفیق اس کے ہاتھ میں تھی اور ایسے ہی جو ہے وہ کہا کرتا تھا کہ اس کو اس طرح کی باتیں الہام ہوئی ہیں کہ سید محمد تجھ کو ہم نے اپنی کتاب کا علم بخشا اور مراد اللہ کا علم تجھ کو عطا کیا ہے اور اہل ایمان پر تجھ کو حاکم گردان آئے اور ایمان کی خزانوں کی کنجی تیرے ہاتھ میں دیئے تیرا انکار ہمارا انکار اور ہمارا انکار تیرا انکار ہے اس طرح کی باتیں ان کی کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہیں تفصیل دیکھنی ہو تو فتاوہ رحیمیہ کے اندر جلد نمبر ایک سپا نمبر ون سیونٹی نائن کے اندر دیکھیں ایسے ہی جو کتاب النوازل ہے اس کی جو دوسری جلد ہے وہاں بھی ان لوگ کے عقائد اور نظریات کو ذکر کیا گیا ہے وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں اور ان لوگ کا نظریہ یہ بھی ہے کہ جو محمد جونپوری کو مانتے ہیں بس وہی مسلمان ہیں ان کے علاوہ دوسری لوگ جو ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں برحال اس طرح کی عقائد رکھتے ہیں ان کے بارے میں فتوہ یہ ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہیں اہل اسلام سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اور جس شخص کے بارے میں دعویٰ کیا گیا کہ وہ مہدی تھا ظاہر ہے وہ جو غلط اور جھوٹا بات ہے دعویٰ ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے ان لوگوں سے رشتے قائم کرنا ان کا زبیہہ وہ مردار کے حکم میں اس کا کھانا جائز نہیں ہے یہ لوگ اپنے عقائد کی روشنی میں دائر اسلام سے خارج ہیں مسلمان نہیں ہیں یہ فتاوہ آپ کو دعلم کی ویف سائٹ پر بھی مل جائیں گے اور کتاب النوادل میں فتاوہ الرحیمیہ میں اور دوسری کتابوں کے اندر ان لوگوں کے عقائد اور نظریات آپ کو مل جائیں گے وہاں دیکھ سکتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ